ہیلو ایبری وان گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سبھی لوگ آئی ہوپ سبھی لوگ بہت مزے میں ہوں گے اور یہ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں مارننگ ٹی کیونکہ میں اٹھتے ہی سب سے پہلے کچن میں آتی ہوں چائے بنانے کے لیے اور گرم پانی پینے کے لیے تو صبح کی شروعات تو چائے سے ہی ہوتی ہے تب ہی دن اچھا ہو پاتا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم لوگ پینگے گرمہ گرم چائے پھر آگے کا کام جو بھی پروسیس آگے کیا کرنا ہے آج تو وہ سب کریں گے تو دیکھئے گرمہ گرم چائے تیار ہو گئی اگر آپ لوگ بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی آ جائیے آپ کے لیے بھی چائے ریڈی ہے یہاں پہ ہو گئی ہے میرے بھگوان جی کی پوجہ کانا جی بھی نہا چکے ہیں شب جی بھی نہا چکے ہیں انشاءالی گرام بھی اسنان کر چکے ہیں تو صبح صبح پوجہ گھر میں ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا محول ہو جاتا ہے گھر کا اور ایسا لگتا ہے کہ مطلب پوزیٹیو انرجی گھر میں آ گئی ہے جو جب جل جاتی ہے اور یہاں میں دھول رہی ہوں کپڑے مشین بھی ساتھ میں لگا دی ہے لیکن آج تو دھوپ نکلی نہیں ہے لیکن کیا کرو کپڑے تو ہو ہی جاتے ہیں دھولنے تو پڑھیں گے چاہے وہ دو دن میں سوکے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو ایک طرف مشین بھی لگا دیتی ہوں کہ دھیرے دھیرے یہ بھی کام میرا فینش ہوتا چلا جائے گا تو بس یہاں پہ مشین لگ چکی ہے اور یہ دیکھئے آج بہت ساری برٹس آئی تھیں پتہ نہیں کہاں سے اور اتنی ساری ابھی تو اڑ گئی ہیں ساری بہت ساری جھنڈ میں آئی تھیں اور ایک دم بول رہی تھی اتنا اچھا لگ رہا تھا اتنا بڑیاں لگ رہا تھا مجھے لگا بہت سارے توتے آئے تو میں دوڑ کے گئی چلو ویڈیو بناتی ہوں تو پتہ نہیں کون سی برٹ تھی تو وہی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی چلو تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی اور دیکھئے موسم کتنا خراب ہے بہت ہی گندہ موسم ہو رکھا ہے بہت ہی گندہ ریو موسم بہت ہی خراب رکھتا ہے نہ نکل سکو نہ کچھ کر سکو نہ کپڑے سوکتے ہیں چپ چاپ ایسا لگتا ہے کہ بس بلینکٹ میں رجائی میں بیٹھے رہو کام بھی کرنے کا من نہیں کرتا اور تھوڑی تھوڑی سی ہلکے ہلکی سی دو دن سے بارش بھی ہو رہی تھی اور یہ اینجل نے ویڈیو بنائی ہے کہ بلوٹا پتہ نہیں آگیا تھا کہیں سے تو وہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ شام ہو گئی ہے اور میں ان کے ساتھ جاری ہوں مندر قریب اتنا ٹائم ہو رہا ہوگا اور یہ کپڑے جتے گیلے تھے یہ میں نے سوفے پہ ڈال دی ہے سارے ایسی رکھ دیں کہ اگرے دن پھر انہیں ڈال دوں گی تو ایسی رکھ دیں گیلے ہی تھی سارے اور یہ پتی دیب مجھے دے کے جا رہے ہیں مندر اور کیونکہ بہت من تھا میرا آج مندر جانے کے لئے یہ تھنڈ بہت ہے کہ رہی تھی تھنڈ میں چلی جاؤ گی میں نے کہا ہاں تم لئے کہ تو چلو میں تو چلنے کو ریڈی ہوں لے جانے والا جانے کے لئے ریڈی ہو جائے تو یہ تیار ہو گئے تھے کیونکہ آج ان کی چھٹی تھی تو پھر ان کی جس دن چھٹی ہوتی ہے یہ سوتے جرور ہیں تو انہوں نے کہا شام کوئی چلیں گے تو شام کیا نکلتے نکلتے ساڑھے چھے ہو گئے تھے اور چھے پھر تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اس لگتا ہے کہ رات ہو گئی ہے تو یہ کہہ رہے تو میری ویڈیو بنا رہی ہے میں کہ ہاں اور یہ دیکھیں میں مندر پہنچ گئی ہوں یہ پیچھے سے میری ویڈیو بنا رہی ہے یہاں پہ کیرتن ہوتے ہیں گیارس والے دن نہیں کادشی والے دن تو یہ میں درشن کرنے جا رہی ہوں پیچھے سے ہی میری ویڈیو ابھی کیرتن شروع نہیں ہوتے ساڑھے ساتھ سے شروع ہوتے ہیں کرونا میں یہ بھی بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد مندر کے درشن کر کے ہم آگئے ہیں مال ویمارٹ وہیں راستے میں پڑتا ہے تو ہم نے کہا چلو کچھ دیکھ لیتے ہیں کچھ سمجھ میں آئے گا تو لے لیں گے کچھ ہمارے لیے مجھے تو اپنے لیے نہیں لینا تھا اور یہ میں چڑھ رہی ہوں تو یہ کہہ رہے گے مٹک مٹک کے کیوں چڑھ رہی تو میں اور ان کو چڑھانے کے لیے اور دھیدے دھیدے چڑھ رہی ہوں لو تم ویڈیو کہہ رہے جلدے دھیدے چلو میں کہے نہیں اب تمہیں اور دھیدے دھیدے چلوں کچھ ٹھیک تھے ٹھیک ہے ان کو پسند نہیں آتے ان کی پسند دوسری ٹائپ کی ہے میری پسند میں یلو اٹھا رہی تھی پینک اٹھا رہی تھی کہے تم بس یلو اور پینک کی میرا ٹرائپورٹ گیا کہا اس کا اوپر کا جوڑنا ہے اس کا پیچیک مل لیا تو اوپر کر رہا دوں گی ہیلو ایبیرون بہت تھنڈ ہے کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی بہت ہی زیادہ تھنڈ پڑ رہی اور آج میں نے بلوگ تھوڑا تھوڑا سا بنایا تھوڑا تھوڑا سے کلپ لیے اور شام کو چلے گئی تھی پتی دیو کے ساتھ تھوڑا سا باہر کیونکہ مندر جانے کا آج میرا بہت مندھا تو مندر گئی تھی کیونکہ آج گیارہس ہے تو گیارہس پر مندر گئی وہیں سے میں مارکر چلے گئی تھی ویمارٹ بغل میں ہی ہے ویمارٹ تو تھوڑی بہت شاپنگ میں نے کی تو دکھاتی ہوں میں آپ لوگوں کو کہ میں کیا کیا لے کے آئی کیونکہ جب بھی باہر جاؤ کچھ نہ کچھ مطلب اگر چلے جاؤ اگر مارکیٹ میں تو کچھ نہ کچھ تو انسان خریدی لیتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی تو میں نے سوچے چلو تھنڈ بہت تھی بہت ہی بہت بری تھنڈ تھی کورا بہت پڑھا تھا تو آئیے میں دکھاتی ہوں کیا لے کر آئی ایک ٹن ٹن کی بہت ہی سندھا جیکٹ میں لے کر آئیے دیکھیں یہ ایسے ٹن ٹن کی جیکٹ ایک میٹ اور ایسے اوڑ کے بیٹھیں بہت ہی بہت ٹنڈ بلینکٹ کے اندر یہ دیکھیں اس کا یہ دیکھیں یہ چیز میں بہت پسند ہے یہ باجو ہے اس میں کیپ بھی دی ہوئی ہے بہت مہنگی بھی نہیں ہے اور یہ دو سال میں تھوڑی سی بڑی لیتی ہوں کم سے کم بچہ دو سال تو پہنی لے یہ کتنی کی ہے ساڑھے چار سو کی جیکٹ ہے میں نے بھی مارٹ سے لی تھی اور ساڑھے چار سو کی ہے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں تھا اس کیونکہ ابھی تو سٹارٹنگ ہے تو کوئی ڈسکاؤنٹ تو بیسے بھی نہیں دیں گے تو ایک یہ ٹن ٹن کی میں نے جیکٹ لی اور ایک اینجل کی جیکٹ میں لے کر آئی ایک اینجل کی یہ والی جیکٹ لے کر آئی اس میں بھی کیپ دی ہوئی ہے صحیح ہے مجھے کیپ والی جیکٹ پسند آتی ہوں ایک اینجل کی جیکٹ ہے یہ پتی دیو کی پسند کی دونوں جیکٹ ہے میری پسند کی نہیں ہے تو ان کو ایسی چیزیں پسند آتی ہیں میں میں کیا پسند کرتی ہوں میں یلو پسند کارتی ہوں وائٹ پسند کرتی ہوں میں ایک دم کھلے ہوئے پسند کرتی ہوں وہ اس ٹائپ کے کالر پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جس کی جیسی پسند تو ایک چیکٹ یہ اینجل کی ہے یہ بھی اچھے لگ رہے گا تو یہ بھی کتنے کلی یہ بھی بہت مہنگی نہیں تھی اس پر یہ پریس لکھا ہوگا یہ بھی سارے چار صحیح ہے دکھ رہا ہوگا आپ کو پریس 449 یہ بھی 449 ساڑھے چار سو ہی مان لیجئے تو یہ بھی ساڑھے چار سو کی دونوں ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو کی کیا پہن کے گئے کیا باہر گئے ہیں بھی چلو کوئی نہیں اور ایک یہ مفلر لے کر آئی ان کے لیے یہ اچھا ہے کیونکہ بہت تھند پڑ رہی ہے بہت زیادہ ہم لوگ تو گھر میں رہتی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا جو روز باہر جا رہا ہے اس کی حالت بہت ہی خراب ہے تو ایک یہ مفلر لے کر آئی یہ دو سو اسی کا ہے تو ایک ان کے لیے یہ مفلر تھوڑا سو چونڑا بھی ہے تو ایک یہ مفلر اور ایک یہ کیپ لے کر آئے تھے کیپ لے کر آئے یہ بھی اچھی ہے کیپ یہ میری پسند کی ہے کیونکہ یہ بلیک بلیک کی پینترز یہ والا کلر لے لو یہ والا بھی اچھا لگ رہا ہے اور چھوٹی موٹی چیزیں نمکین بچوں کی بسکیٹ چوکلیٹ یہ ساری چیزیں لے کر آئے جب کہے تو تھوڑی تھوڑی چیز تو کھری دی لی اور اب میں بناؤں گی رات ہو رہی ہے کیا کہتا ہے ہرات آج وین کی صرف پوڑی بنے گی اور کچھ نہیں بنے گا آج وین کی پوڑی اچار چائے اس کے ساتھ کھانے گی ہمت نہیں ہوگی کچھ بنانے کی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے بہت ہی زیادہ اور آپ لوگ سبھی لوگ کیسے تھنڈ سے بچی اور اس ٹائم کرونا بھی آئی گیا ہے ابھی تو پتہ نہیں چلنا ہے ایک ہی بار بسپورٹ ہوگا کرونا کا تو جتنی سیفٹی آپ لوگ کر سکتے ہیں اتی سیفٹی کیجئے جیسے آج تو ہم مارکٹ چلے گئے آج اور کل مجھے سندھک آرڈ میں جانا ہے تھرٹی فرس کو سندھک آرڈ ہے اور پارٹی ہے انکل کی تو ایک پارٹی میں بھی رات میں جانا ہے پاس میں یہ دور نہیں ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ میں جاتی ہوں یا نہیں کہ ایسی کل تھنڈ ہوتی ہے تھنڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو کیل سول رہی ہے اپنے بچوں کا دھیان دیجئے خود کا دھیان دیجئے اور اس بلوگ کا اینڈ میں یہیں پہ کرتی ہوں آج میں چھوٹے چھوٹے سی کلپ میں نے جوڑے ہیں بس جو میں نے آج پورے روٹین میں کیا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو لائک کیجئے گا اگر آپ نیو ہیں بہت اچھے اچھے بلوگ آئیں گے بہت اچھے اچھے بس آپ ویڈ کیجئے تھوڑی تھنڈ ہے اس لیے ایسے بیٹھے رہتے ہیں تھنڈ میں مجھے آلت ساتھ ہے مجھے تھنڈ بلکل پسند نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ میں گرمی ہوں بہت ایکٹیو آتی ہوں اور تھنڈ میں مجھے بہت تھنڈ لگتی ہے تھنڈ سے مجھے چڑڑی مچتی ہے چاہتی ہی نہیں اور یہ جو جنوری اور دسمبر کی تھنڈ ہوتی ہے نومبر کی تھنڈ اچھی ہوتی ہے مارچ کی تھنڈ اچھی ہوتی ہے یہ دو مہینے کی تھنڈ مجھے صحیح لگتی ہے لیکن یہ جو بیچ گیا ہے دسمبر جنوری یہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں کیونکہ فروری میں بھی ہوا چلتی ہے وہ ہوا بڑی ارٹریٹنگ ہوا ہوتی ہے تو وہ بھی مجھے اچھی نہیں لگتی تو چلیے بہت باتیں ہوگی بہت باتیں کر لی بنے تو اس بلوگ کا اینڈ میں یہیں پہ کرتی ہوں اگر آپ کو جو رہا سبی میرا بلوگ پسند آیا تو بلوگ کو لائک کر دیجئے گا اور میرے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملیں گے ٹیک ہے با بائی